جہن دوستو یہ آپ ایک سرویس مین ہیں جیسیو ہیں جوان ہیں یا سرونگ ہیں تو اس ویڈیو کو ہم جرور دیکھیں گے آپ کے ساتھ سیر اس لیے کر رہا ہوں کہ آٹھ بے بیتن آئیو کئی کب ایفیکٹیو ہے ایک جنوری دویار چھبیس سے ابھی اس کے گٹھن کے لیے صبحرے جو کہ نیوز میں چل رہا ہے ہر ایک نیوز چینل دے رہا ہے کہ لگوگ یہ جنوری فروری میں اس کی گوشنا ہوگی اور جلدی لاب ہوگا لیکن سب سے کی فیکٹر ہے کہ کتنی سیلری بڑھے گی تو انہوں نے پی لیول بن سے لگا کر سترہ تک کے بارے میں جکر کیا کہ منیمم سائد اتنی بڑھے گی اور اس کے لیے مک کی کارک کیا ہوگا یعنی فیکٹر کیا ہوگا انہوں نے 1.92 کا فیکٹر کا جکر کیا اور 20 پرسنٹ کی بڑوتری کا جکر کیا ہے تو ہم نے میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو سیر کر رہا ہوں کہ ید ہم سپائی ہیں ید ہم نائک ہیں ید حواللار ہیں نائب سوبدار ہیں یا سوبدار ہیں سوبدار میجر آنری لیپٹیننٹ اور کیپٹن ہیں ید ہماری سیلری کتنی ہے تو ہماری سیلری کے حساب سے ہمیں کتنی سیلری ملے گی ید ہم ریٹائرید ہیں تو اورو پی تھری میں جو ہماری پینسن کا نردارن ہوا ہے اس کے حساب سے ہمارے کو یہ 1.92 فیکٹر یا 20 گناہ اس کی یعنی ہماری پینسن بڑھتی تو ہماری پینسن کتنی ہوگی اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کے اوپر ہم بورڈ پر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ پریڈکسن ہے سب کے جیسے چلتے ہیں اور لگا بک ان پریڈکسنوں کے آس پاس ہی سب چیزیں رہتی ہیں یعنی ہم بھد جی بھی نہیں ہیں تو اتنے سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نیو چینل چلا رہے ہیں فائننسل ایکسپریس جیسے ٹائمس آف انڈیا جیسے اور جو کہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہمیسا ان کو جا کر کے کبر کرتے ہیں ان سے سوال جواب پوچھتے ہیں نیتاؤں سے پوچھتے ہیں یا وطمنترال ہے کہ کسی ادھکاری سے پوچھتے ہیں سب یہ ساری انفارمیسن نکل کے آتی ہے اور وہ کنسولیڈیڈیٹ ہو کے آپ کے سامنے ہے اب ہم نے اپنے جوانوں کے لیے ریٹائریز ہیں یا سربیں ہیں ان کے لیے جو چیز ان کے ساتھ سے تیار کیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو دوستو آئیے بورڈ پہ چلتے ہیں جیسا کہ ایٹ پہ کمیشن اب میں یہ کہہ رہا ہوں اید آپ سپائی ہیں یہ آپ کے رینک ہیں یہ تین چار پانچ لکھائے یہ آپ کا پی لیبل ہے اور ارو پی تھری میں آپ کی بیسک پینسن کتنی ہے پھر آپ کا ڈی اے لگ کے آپ کی ایک جنوری دوزار چھبیس میں ڈی اے کتنا ہوگا پھر ایک جنوری دوزار چھبیس میں آپ کی لال سے لکھائے ٹوٹل سیلری اید مرج کر دیں گے تو کتنی ہوگی اب ہوتا ہے آٹھوے بیتن آئیو کا کام کام یہ ہوتا ہے کہ اید بیس پرسنٹ انکریز کی جائے گی تو بیس پرسنٹ وہ کہاں سے لیں گے تو بیس پرسنٹ کا بھاگ کتنا ہوگا یعنی کتنا اماؤنٹ ہوگا یعنی اس کو بیسک میں جوڑیں گے تو آپ کی ٹوٹل بیسک پینسن کتی بنے گی یعنی 1.92 کے فیکٹر سے ڈاریکٹ کریں گے تو کتنی بنے گی یعنی ایک جنوری دوزار چھبیس کو آپ کی انکریمنٹ لگا کے آپ کی پے پہنچے گی اور ایم ایس پی بھی ہوتی تو پے کے اندر آپ کس طریقے سے کلکولٹ کریں گے اور ایم ایس پی کے ساتھ کس طرح کلکولٹ کریں گے وہ بھی ہم بتائیں گے تو سب سے پہلے پینسنرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اگلی بڑوتری ایک جنوری دوزار چھبیس ہے اس میں چاہے آپ کلر سروس آئے ہیں چاہے پر میچر آئے ہیں چاہے کیڈگری آئے ہیں کسی بھی پرکار کی پینسنر مل لئی اس میں بڑوتری ہوگی 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 یہ بات پک کی اور یہ بڑوتری ہوگی بھی چاہے کبھی ہو ایک جنوری دوزار چھبیس کو ہو یا لیٹ ہو لیکن ہونا ہنڈیڈ پرشنٹ ہے جیسا کہ آپ نے پیچھے تیسرا چوتھا پانچ با چھٹ با ست با آٹ با نو با سوری ساتھوے تک دیکھئے اور یہ آٹ با ہے ہر دس سال باد ریویجن ہوتا ہے لیٹ ہوگی تو اس کا ایریر ملے گا اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے دوستو تو بورڈ پہ سپائی ہیں تو سپائی کا پی لیول 3 ہوتا ہے وارو پی 3 میں آپ کی بیس جار چار سو تریسٹ فکس کیا ہے اب ڈی اے پیسٹ پرشنٹ میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ڈی اے تری پن پرشنٹ ہے دس پرشنٹ اور بڑھ جائے گا کیونکہ ابھی آپ کے پاس جنوری دو یار پچیس ہے جولائی دو یار پچیس ہے اور جنوری دو یار چھبیس ہے تین انسٹالمنٹ آپ کے آنے یاد میں چار چار کا لگا لیتا ہوں تو بارہ بارہ پلس تری پن پیسٹ لگا کے چلنا ہوں یاد پیسٹ پرشنٹ سے ایک جنوری دو یار چھبیس میں ہوتا ہے تو آپ کا ڈی اے تیرہ ہزار تین سو بنتا ہے تو بیس ہزار چار سو تری سٹ پلس تیرہ ہزار تین سو آپ کی تیتیس ہزار سات سو تری سٹ ہو جاتی ہے مرج کرنے کے بعد بیسک پینسن یہ کسی نے کچھ دان نہیں دیا ایسا نہیں کیا لیکن اتنی ہوگی اب اس میں بیس پرشنٹ کی بڑھوٹری ہوتی ہے تو چھہ ہزار سات سے باؤن بڑھوٹری ہوگی چھہ ہزار سات سے باؤن بڑھوٹری ہوگی جو کہ مول آپ کا بیسک پینسن بنے گی چالیس ہزار پانسو بارہ چالیس ہزار پانسو بارہ بنے گی ید آپ کا بیس پرشنٹ یہ ایڈ کر دیا جاتا ہے پھر میں ون نائنٹی ٹو کی بات بادم کرتا ہوں یہاں سے پھر نائک پہ جاتا ہوں جس کا پی لیبل فور ہے اور جس کی بیسک پینسن وارو پی تری میں تیس ہزار پانسو انتر ہے ابھی ہے اب ڈی اے آپ کا پینسٹ پرشنٹ کے ساتھ اسے پندرہ ہزار تین سو بیس ہو جائے گا مرج کرنے کے بعد یہ آپ کا اٹھتیس ہزار آٹھ سو نباسی آپ کی ٹوٹل ہو جائے گی تھری ٹرپل ایٹ نائن اس کا بیس پرشنٹ سات ہزار سات سو ستتر اور اس میں ایڈ کر کر کے ٹونٹی پرشنٹ جو بڑھوٹری ہے وہ چھالیس ہزار چھہ سو چھاسٹ ہو جاتی ہے آپ کی بیسک پینسن اس کے بعد پھر جو ڈی اے دو تین چار پرشنٹ سے وہ پھر لگاتار بڑھے گی تو یہ بہت بڑا مارجن ہوتا ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اب میں بات کروں گا حواللار کی جس کا پہلے ویل ہے پانچ اب اس کو چووویس یار سات سو سترے سٹ پر رکھا گیا ہے حواللار ہیں آپ ایمے سی پی نہیں ہیں تو حواللار چووویس یار سات سو سترے سٹ پر ہے اور اس کا ڈی اے سولہ یار پنچانوے بنے گا ایک جنرلی دو یار چھبیس کو مرز کرنے کے بعد چالیس یار آٹ سو اٹھاؤن کا حق دار ہے چالیس یار آٹ سو اٹھاؤن کا وہ حق دار ہو جاتا ہے بیس پرسنٹ آٹھ یار ایک سوừ اکتر ہو جاتا ہے بیس پرشنٹ اس کی اس کا بیس پرشنٹ اور اس کو ایڈ کروگے تو انہانچاس یار انہتیس بنتی ہے اس کی بیسک پینسن انہانچاس یار انہتیس بیسک پینسن بنتی ہے اب میں بات کروں گا نائب سودار کی پیلے بیل چھے میں آتا ہے ستہائیس یار نو سو پچاس پہ ان کو یوار روپی تھری میں فکس کیا ہے ڈی اے پیسٹ پرشنٹ کے ساب سے اٹھارہ یار ایک سو ارشٹ بنتا ہے مرج کر دیتے ہیں تو چھالیس یار ایک سو اٹھارہ بنتا ہے اب اس میں آٹھ میں بیتن آئے ہوئے بیس پرشنٹ کی بڑوتری ہوتی تو بیس پرشنٹ نو یار دو سو تیس بنتا ہے اب اس کو پھر مرج کریں گے تو پچپن یار تین سو اکیابن بیسک پینسن اس کی بن رہی ہے اب 1.92 کا فیکٹر لاشت میں آپ کے ساتھ کمپی ریجن کر کے بتائیں گے اب باتیں سوبیدار صاحب جو پی لیول سیبن میں آتے ہیں ان کو اکتیس یار پانسو فیکس کیا ہے اب ان کا ایک جنوری دو یار چھبیس کو پینسٹ کے حساب سے بیس ہیار چار سو پچھتر ڈیے ہوگا ڈیے کو جوڑ دیں گے بیسک میں تو اکیان یار نو سو پچھتر تو ان کی ہو گئی اوٹومیٹکلی اب اس میں سے بیس پرشنٹ کی بڑوتری یعنی دس یار تین سو پنچان میں جو بیس پرشنٹ اس کا بنتا ہے اب اس کو جوڑ دیا جائے گا تو باسٹھ یار تین سو ستر بیسک پینسن بنے گی باسٹھ یار تین سو ستر بیس پرشنٹ کی بڑوتری اب میں سوبیدار میجر جو کہ آٹھ بے پی لیول پہ آتا ہے چونتیس یار پانسو پچھتر جو بائی گروپ کا ایکس گروپ کا چھالیس یار ستہانو یار انچاس یعنی فٹی سیون تھاؤزین فٹی نائن یعنی اس کا ٹونٹی پرشنٹ 11,405 یعنی گیارہ ہزار چار سو پانچ ایڈ کر دیں گے تو آرسٹ یار چار سو اٹھاؤن ان کا مول بیتن ہو رہا ہے اکورڈنگ ٹونٹی پرشنٹ انکری اونری لیٹینٹ جو ٹین آلفہ میں آتا پی لیول 42,625 میکسیمم رینج رکھا ہے 27,706 آپ کا ڈی اے ایڈ کیا تو 70,331 آپ کی بیسک بیسے ہی بن رہی ہے 14,066 آپ کا 20% کی ویلیو سے 84,397 یعنی 84,397 آپ کی بیسک پینسن ہوگی ناؤ کیپٹن 10 برابو 463 جیرو یعنی وارو پی 3 میں ڈی اے انکا 30,95 بن رہا ہے 65% کے حساب سے 76,390 خود ہی انکی ٹوٹل بن گئی ہے 15,278 20% کے حساب سے بڑوتری جو 91,668 پر جا رہی ہے دوستو ہم میں بات کروں گا 20% بار رہے ہیں اور فیکٹر 1.92 کیا ہے یعنی فیکٹر 1.92 یہ آپ کی یہ سیلری ہے یعنی برطمان میں جو آپ سیلری لے رہے ہیں اور اس کو سیدھا 1.92 سے آپ لے کے جاؤ گے یعنی ڈی اے مرج ہوگا یہ سیدھا لے کے جاؤ گے تو آپ کی کتنی بنے گی اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ basic pencil لے رہے ہیں اس میں گڑا 1.92 کا کر دیں گے لیکن process ایسے چلے گا تو کتنا بن رہا ہے یہ آپ سپائی ہیں تو آپ دیکھئے 39 290 49 290 اور 20% سے 40 512 یعنی دونوں لگ وقت فگر برابر 1000 2 یار کا انتر ہے اب 1.92 سے نائی ساپ کا بن 45 یعنی دو سو باؤن اور اس میں 46 یعنی چھ سو چھ سو سو چھ چھ سو 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 چھ سو پانسو پچاس کے ساپ 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 92 فیکٹر کے ساتھ کر ہے شبیدار میجر کا 68 558 تو 66 384 بن رہا ہے لیٹین اینڈ کا 84 397 تو 81 840 یعنی یہ تھوڑا فگر کم ہو رہا ہے اور یہ 99 6668 88 899 89 1000 2000 کا اس میں ڈیفر کر رہا ہے تو یہ جو نیو چ چل لئی ہے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے ہمارا یہ رینک پی لیول یہ ہے اور سیدھا 1.92 سے اتنا ہوتا ہے 20% پروسس کیا ہوگا وہ میں نے آپ بتا دیا مانا کہ آپ سرونگ ہیں تو آپ کے لئے کیا ہوگا جو آپ سرونگ انکریمنٹ سے 1 جنوری 2 26 میں جو بھی آپ کی بیسک پینسن ملتی ہے جو بھی آپ کو ملٹری سرونگ پی مل لئی ہے تو اس کو سیدھا آپ 1.92 فیکٹر سے کریں گے تو نیو بیسک آپ کی پی ہوگی اسی طرح MSP میں فٹمن فیکٹر 1.92 سے آپ کی MSP ہوگی دونوں کو جوڑ دو یعنی بیسک اور ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ serving soldier ہیں یہ آپ retire soldier ہیں تو آپ کے لئے لگ بگ یہ قیاس لگائے جا رہے ہے اب میں بات کروں 3.6 سے 2.57 اس کا آپ نے دیکھا 2.57 سے بھی بہت جیادہ گیپ ہوا تھا لیکن اس کو بیس کب کا رکھا جائے گا 31 December 2015 کی آپ کی basic جو pension ہوگی بیس پہ ہوگی وہ 31 12 2015 کو بیس رکھا جائے گا جو serving والے ہیں اور جو لوگ pension ہیں وہ ROP 3 کے انصار انکی جو pension ہے جو پی 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 اس کو بیس رکھا جائے گا اور ان کا ڈی ای مرچ کیا ہی نہیں اس سے زیادہ کی سمباب نہ ہی نہیں آپ اس سے سمجھ ست یہ دی 65% ڈی ایڈ کر دیا ہے تو یہ فیکٹر بھی بنتا ہے تو 1.65 کا فیکٹر بن گیا ہے کیونکہ آپ اس میں 1.65 کا گھوڑا کروگے تو 33 663 نکلے گا یعنی 1.65 فیکٹر کو لے اس حساب سے رکھے گی اور جیسی جیسی اپڈیٹ ہوگی جیسی جیسی سورس آف انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ فوجیوں کے سمبند میں جرور آپ کو اپڈیٹ کریں گے